دیکھا کہ وہ بچوں پہ تائم زیادہ کرنے والی بات ہے ڈائریکٹ میتھڈ آج کا روسی کی ترویز بچوں کو سمجھ نہیں آتا جب بچوں کو سمجھ نہیں آتا وہ بچے کیا کرتے ہیں ٹویشنز رکھتے ہیں وہی چیز وہ ان ٹویشنز والی ٹیچر سے سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ انڈائریکٹ سے ہیں لیکن سکول سمجھ رہا ہوتا باتا نہیں ہمارا میتھڈ کامیاب جا رہا ہے کامیاب جا رہا ہے لیکن یہ ایک دلت فہمی ہے اچھا یعنی کہ جو انگلیش میڈیوم سکول ہے وہ کتن اس بات کے طرف توجہ نہ دیں کہ آپ نے انگلیش میں ہی سمجھانا ہے اور اس کے علاوہ آپ بچے نہیں سمجھ سکتے صحیح بلکو اپنی زبان میں سمجھائیں اور بہت سارے میں نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ بچے جو تھے وہ نکل جاتے تھے جن کو اچھی ٹویشن میں یسر تھی صحیح اور یہ گھر میں بہت زیادہ پھر توجہ دینے پڑتی تھی جی اگر اچھے ساتھ گھنٹے بچہ سکول میں پڑھ کے جاتا ہے تو اتنا ہی گھر جا کے بھی پڑھے وہ بچے اچھے کامیاب ہو جاتے تھے لیکن جو یعنی کہ کسیر تعداد بچوں کی جو تھی وہ میرا خیال ہے کہ بہت پیچھے تھی پیچھے تھی بڑھنے میں اچھا اچھا کیونکہ ان کو سمجھنا لکھنا اور وہ سارا خاص کر جون جو بڑی کلاسز ہوتی جا رہی تھی وہاں پہ جا کے چھٹی ساتھ میں جا کے بچوں کے پرابلمز زیادہ بڑھ رہے تھے بلکہ پانچ میں تک تو نکل گئے اس کے بعد جو تھا بچے جو تھے اس کو چھوڑنا شروع ہو جا رہا تھا یہ سب کے لئے نہیں ہے بہرحال یہ جو انگلیش میڈیم ہے میں نہیں سمجھتے کہ یہ سب کے لئے سب کے لئے یہ ایک طبقے کے لئے ہے انہوں نے شروع کیا ہے اور وہ سب پر تھوکنا چاہتا ہے تھوکنا چاہتا ہے اور شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جو باپس شروع کی کلاسز ہوتی ہیں یہ پرائیویٹ سکول میں میرا اپنا ایک تجربہ ہے کہ میں نے کافی سکولوں میں پڑھایا ہے بچوں کو ایک مسنوئی ریزلٹ گھر والوں کو خوش کرنے کے لئے دی لیکن جب نومی دسمی میں بچے پہنچتے ہیں پھر سکول والے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں پھر انہیں اکیڈمیوں کی گود میں دے دیتے ہیں صحیح پھر وہ ان کے بس میں نہیں نا ہوتا ریزلٹ بناتے ہیں وہ فیسے بٹورنے کے لئے یہ ایک فیک ریزلٹس کا پرائیویٹ سکول میں بہت بڑا ایشو ہے میرے اپنے بچے نے ایک دن ٹیسٹ میں لکھ کے آیا ہفتے کے دنوں کے نام لکھنے تھے تو اس نے لکھے جمعی رات چونکہ میں بچے کو پڑھاتی ہوں مجھے پتا تھا میرے بچے کو جمعی رات نہیں لکھنا آیا صحیح لیکن جب وہ پیسٹ لے کے آیا تو اس کے پورے نمبر تھے اور جمعی رات بڑا اچھا خوبصورت لکھا ہوا تو میں نے فوری اس سے کہا کہ آپ مجھے لکھ کے دکھاؤ جمعی رات اس کو نہیں لکھنا آیا میں پھر سکول گئی میں نے کہا میرے بچے کو جمعی رات لکھنا نہیں آتا آپ نے کہا اس کو لکھایا گیا اس کو ابھی بھی نہیں آرہا تو پھر تیچر کاپی شرمندہ بھی ہوئی حقیقت یہ تھی کہ وہ تیچر نے خود بچے کو لکھ کے دیا تھا اور پورے نمبر دے کے گھر بیج دیا تھا اگر میں بچے کو چیک نہ کرتی یا میں بچے کو خود نہ پڑھا رہی ہوتی تو میرے لئے یہ خوشی کا باعث خوشی کا باعث ہوتی کہ میرا بچہ پورے نمبر لے کے آیا اچھا اچھا یہ اگر سارا ہی قومی زبان میں ہو جائے جیسے کہ آئین کا آپ نے ذکر کیا پہلے تو پھر ہر کوئی نہیں پڑ جائے گا ہاں جی بلکل ہر کوئی پڑے گا اور یہ اپنی قومی زبان میں ہی ہونا چاہیے اس پہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام بڑے سکولرز ہمارے بڑے دانشور جتنے بھی ہیں پاکستان کوئی بھی اس بات پہ نہیں ہے متفق کے قومی زبان میں ہمارا نظام تعلیم یا ذریعہ تدریس نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ غیر ملکی اشاروں میں صرف ہمارے حکمرانوں کی اپنی ایک انفرادی سوچ ہے ورنہ ہمارے جو دانشور ہیں ان کی بھی یہ سوچ نہیں ہے نہیں ہے بہت شکریہ محترمہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو اشرافیہ کے بڑے بڑے ای لیول اور او لیول یہ ہونے چاہیے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے نہیں اسی نے تو ایک طبقہ پیدا کر دیا اچھا یہ ای لیول اور او لیول جو ہیں یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ تو ان کے لیے آیا تھا او لیول اور ای لیول کی سہولت کہ غیر ملکی یہاں پہ تھے ان کے بچوں کی یہ ایک سہولت اچھا اچھا یہ ہمارے بچوں کی نہ تو یہ ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو ہونا چاہیے کیونکہ اسے ایک طبقہ بھی بن رہا ہے بنتا ہے اچھا یہ ہے کہ ان کا جو نظام تعلیم آپ کہہ لیں آپ سپورٹ سلیبس ہے جو اس میں یہ آپ دیکھیں کہ یہ دو دو ڈھائرہ ہزار کی ایک بچوں کی خریدتا ہے اچھا دس سے بارہ بارہ ہزار تک ان کا سلیبس خریدا جاتا ہے صحیح لیکن اتنی موٹی جو ان کی بک ہوتی ہے اس میں اگر پندرہ سولہ لیسنز ہیں تو وہ پندرہ سولہ لیسنز پڑھاتے نہیں ہیں بچوں اچھا اس میں چھ سات لیسنز پڑھا دیں گے باقی ساری بک وہ ویسے پڑھئی ہوتی ہیں اچھا اچھا یہ بکاتے ہیں چھٹی سات میں آٹھ میں لیول تک یہ اسی طرح پڑھاتے ہیں لیکن بچے کو اتنی موٹی بک خریدنی پڑتی ہے اور وہ پوری قیمت دینی پڑتی ہے صحیح جو چیز آپ نے پڑھانی نہیں ہے اس کو خریدنے کا کیا مقصد ہے کیا مقصد ہے